بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اسی لئے آگے بڑھ گئی تب ہی مجھے چوریوں کو اسٹال نظر آیا تھا چوریاں میری کمزوری تھی میں ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور للچائی نظروں سے دیکھنے لگی تھی مجھے سرخ رنگ کی چوریاں بہت پسند آئی تھی دکاندار کہنے لگا جی کونسی چوریاں خریدنا چاہو گی میری نظریں اب بھی چوریوں پری تھی مگر میں بولی نہیں میں کچھ نہیں خریدنا چاہتی دراصل میں اپنا پرس گھر بولائی ہوں دوبارہ آؤں گی تو لے جاؤں گی یہ چوریاں میرے تو وہ مگمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اور دکاندار کی ساری گفتگو ایک فقیر سن رہا تھا وہ پاس آ کر بولا تم سب سرنگ کی چوریاں خرید لو پیسے میں دے دوں گا یہ بات میرے لئے بڑی عجیب تھی میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی ان حالات پر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی فقیر نے پیسے دینے کی بات کی ورنہ یہ فقیر لوگ تو دوسروں کی ہڈیوں تک کو نوش لینا چاہتے ہیں فقیر تو تب تک سر سے نہیں ٹلتے جب تک مقابل سے نوٹ نہ ہتیا لیں اور آج ایک فقیر مجھے پیسے دینے کی بات کر رہا تھا یہ بات جہاں میرے لئے حیران کن تھی وہیں پر دلچسپ بھی تھی اگر عام حالات ہوتے تو میں کبھی بھی کسی انجان شخص سے پیسے نہ لیتی میں جتنی بھی لا پروا تھی اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس دور میں کوئی بھی کسی کی مدد بلاوجہ نہیں کرتا خاص کر کسی انجان شخص سے پیسے لینا تو اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں پھسا دینے کے مترادف ہے خیر میں نے اس فقیر کو غور سے دیکھا تھا وہ مجھے سادہ سا لگا تھا اگر اس کی شکل پر خباست یا شیطانیت ہوتی تو میں اس کی آفر قبول نہ کرتی مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ چوڑیاں ضرور خریدوں گی میں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے اس سبزرنگ کی چوڑیاں پیک کر دو دکاندار کے ہاتھ تیزی سے چوڑیاں پیک کرنے لگے تھے کہ کہیں کا حق ہاتھ سے نہ نکل جائے چوڑیاں پکڑ کر میں فقیر سے مخاطب ہوئی اور بولی تو میرے گھر کی طرف آنا میں تمہارے پیسے دے دوں گی میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا تب وہ بولا اس کی ضرورت نہیں ہے اگر میرا شکریہ دا کرنا ہے تو یہ کالا دھگا رات کو سونے سے پہلے اپنے پیروں کے دونوں گوٹھوں پر باندھ کر سونا اس نے اپنی جیب سے کالا دھگا نکال کر میری جانے پڑھا دیا تھا میں شش و پنچ کا شکار تھی کہ یہ کالا دھگا پکڑوں یا نہیں پھر میں نے سوچا کہ فقیر کہیں برا ہی نہ مان جائے اسی لئے میں نے وہ دھگا لے لیا تھا میں نے جیسے ہی دھگا پکڑ کر اپنے شاپر میں ڈالا مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ فقیر تو دکاندار کے جانب عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا ہے میں نے بڑے غور سے دکاندار کے جانب دیکھا تھا اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا اسی لئے میں نے اس واقعے کو اپنا وہم سمجھا اور واپس امی کے پاس آگر بیٹھ گئی تھی اس وقت تک امی بھی فارغ ہو چکی تھی انہوں نے اپنا سعودہ اٹھایا اور کہنے لگی چلو گھر میں امی کے ساتھ چل دی تو امی کہنے لگی کوئی چیز تو نہیں خریدی نا تم نے ہانیا میں نے امی کے جانب گھور کر دیکھا اور بھولی آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے کیا جن سے میں کوئی چیز خرید پاتی آپ نے تو مجھے کوئی شربت تک نہیں پلایا اس گرمی میں مجھے ساتھ بلائی ہیں سعودے بھی مجھ سے ہی اٹھوائے اور کچھ کھلائے پلائے بھی نہیں امی غصے سے بولی تیرے باپ کی تنخواہ نہیں آئی ابھی جب وہ پیسے دے گا تو تجھے بازار سے کچھ کھلا بھی دوں گی ابھی تو تم میرے ساتھ گھر چلو تمہاری بہنوں نے کھانا بنایا ہوگا میں نے سر ہلا دیا اور امی کے ساتھ چل پڑی تھی میں گھر پہنچی اپنی بہنوں کے سامنے لہرہ دی تھی میری بہنوں نے ان چوریوں کے جانے بڑی للچائے ہوئی نظروں سے دیکھا تھا بڑی کہنے لگی یہ تمہیں امی نے دلوائی ہیں میں تنزیہ بولی امی کہیں مجھے چوریاں دلوائی نہ دے دراصل ان کے پیسے تو ایک فقیر نہ دیئے تھے میری بہنوں کی ایک ساتھ چیخ برامت ہوئی تھی وہ حیرت سے کہنے لگی فقیر نے میں نے گھبرا کر جلدی سے باہر کی جانب دیکھا کہ کہیں امی ادھر تو نہیں آگئی میں بولی آہستہ بولو امی نے سن لیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی پھر میں بولی ہاں ایک فقیر نے مجھے چوریاں دلوائی ہیں اور کہا ہے کہ تم سے پیسے بھی نہیں لوں گا اس بات پر میری بڑی بہن مجھ سے خفا ہو گئی تھی وہ کہنے لگی یار تم بھی حد کرتی ہو ایک فقیر سے ہی پیسے لینے والے رہ گئے تھے تم نے وہ بھی لے لی ہے کچھ تو شرم کرو اپنا میار اونچا کرو میں نے تبکر اپنی بہنوں کے جانب دیکھا اور بولی تم چاروں کو تو چاہیے تھا کہ کسی سکول میں استانیہ بھرتی ہو جاتی اور پھر سکول کے بچوں کو سارا سارا دن نصیحتیں کرتی رہتی میرا تو سر کھا لیا ہے ایک طرف تو امی نے مجھے بھوک کے پیاسے مار دیا اور پھر تم لوگ بھی پانی کا پوچھنے کے بجائے مجھے باتیں سنا رہی ہو خیر اور پانی وغیرہ لے آئی تھی سارا دن تو یوں ہی گزر گیا مگر جیسے ہی رات ہوئی مجھے چوڑیوں کا خیال آیا تھا میں نے جلدی سے اپنے شاپر سے چوڑیاں نکال لی تھی یہ بہت ہی خوبصورت سی سبز رنگ کی چوڑیاں تھی میں نے جلدی سے ان کو پہن کر دیکھا اور پھر سے اتار کر سنبھال لی تھی شاپر میں مجھے وہی کالا دھاگہ نظر آیا تھا جو مجھے فقیر نے دیا تھا تب میں نے سوچا کہ فقیر کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی ہے کیوں نہ میں بھی اس کا دیا ہوا دھاگہ پیروں سے باندھ لوں یہ سوچ کر میں نے جو ہی اس دھاگے سے انگوٹے باندھے دس منٹ بعد ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑا کر رہا تھا میں یہاں وہاں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی میں جس جگہ پر موجود تھی یہ بالکل انجان سی جگہ تھی میں یہاں کیسے پہنچی تھی مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا میں فوراں اپنے گھر جانا چاہتی تھی میں نے اپنے پاؤں کے جانب نگاہ کی تو ابھی بھی وہاں دھاگہ بندہ ہوا تھا میں نے خود کو کوسا تھا کہ ہانیا تم نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کر دیا تم نے چوڑیوں کے بدلے اپنی آزاد ہی کھو دی پھر میں نے جلدی سے وہ دھاگہ اتار کر پھینک دیا تھا میں ایک تاریخ سے کمرے میں تھی میں نے اس کمرے کے روشندان سے تین بارہ دھیرہ اور پھر روشنی ہوتے ہوئے دیکھی تھی یعنی مجھے یہاں پر قائد ہوئے تین دن گزر چکے تھے نہ چانے مجھے کسی نے ڈھوننے کی کوشش کی بھی تھی یا نہیں یہاں پر ہر روز ایک بارہ سالہ لڑکا کھانا رکھنے کے لیے آتا تھا میں اس کے پاس دا کر بولتی کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کس نے قائد کیا ہوا ہے تو وہ اپنے مو کی درہ فشارہ کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں گونگا ہوں بول نہیں سکتا پھر وہ کھانا رکھ کر فوراں ہی باہر نکل جاتا تھا مجھے اتنا تو معلوم تھا ہی کہ جب وہ لڑکا کھانا رکھنے کے لیے دروازے پر آتا ہے تو کوئی باہر کھڑا ہو کر ہمارا پہرہ دیتا ہے تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ جاؤں اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ایک بار باہر کھڑے شخص کا چہرہ دیکھنا ہوگا پھر شاید ساری گتھی سلچ جائے اب ہر طرف رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا میں نے سوچا کہ جو ہی وہ لڑکا کمرے میں آئے گا تو میں فوراں سے باہر کی جانب بھاگ جاؤں گی مگر ہوا کچھ یوں کہ جب وہ لڑکا کھانا رکھنے آیا اور میں دروازے کی جانب بھاگنے لگی تو نہ جانے کیسے میرا پاؤں مڑ گیا اور میں نیچے گر پڑی تھی اس لڑکے نے مجھے سہارہ دیکھر اٹھایا اور پھر کھانے کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ بہت مزے کا بنا ہے اس کو کھالو وہ لڑکا باہر نکل گیا تھا جبکہ میں اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی تھی مجھے خود پر ہی ترس آ رہا تھا ہم پانچوں بہنوں نے بڑی عذیتناک زندگی گزاری تھی ہمارے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا ہمارے ایک مامو تھے جو سعودیہ میں مقیم تھے ہر ماں خدا درسی میں ہمارے لئے خرچہ بجوا دیا کرتے تھے وہ اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ہر ماں اس سے گھر کا راشن آ جاتا تھا اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو امی پڑوس سے درد کی گولی لاکر ہمیں دے دیا کرتی تھی اور وہ کھا کر یہ میں آرام آجائے کرتا تھا ضرورت پوری ہو رہی تھی ہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا امی چاہتی تھی کہ بہنوں کی شادیاں ہو جائیں تاکہ کھانے والے کام ہو جائیں مگر میری بہنوں کی تو جیسے قسمتیں سو گئی تھی خیر یہ ساری رات میں نے بہت عذیت میں گزاری تھی مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا خصور ہو گیا ہے جو مجھے زندان ملا کر قائد کر دیا گیا ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے سر پر تو باپ کا سایہ بھی سنامت نہیں تھا تو پھر میری بازیابی کیلئے کوشش کون کرتا امی کو تو ہر وقت دوسرے غم ستاتے رہتے تھے میں بہت ہی مایوس ہو چکی تھی اور اس گھڑی میں میں نے اللہ کو بکارا تھا کہ میں تو بہت ہی بیبس ہوں میرے تو آگے پیشے کوئی نہیں ہے اے اللہ اگر تُو نے بھی میری مدد نہ کی تو میں کہاں جاؤں گی یوں ہی روتے دھوتے اور دعائیں کرتے ہوئے رات بیٹھ گئی تھی صبح ہوئی تو وہ لڑکا پھر سے میری لیے کھانا لے آیا تھا اس لڑکے نے کھانے کی ٹری میرے پاس رکھ دی اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ آج آس پاس کوئی بھی نہیں ہے میں یہ دروازہ کھلا چھوڑ کر جاؤں گا تم یہاں سے فرار ہو جانا میں حیرت سے کھڑی ہو گئی تھی میں بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو میں آزاد ہوں اس نے ازبات میں سر ہلا دیا اور پھر سے اشارہ کیا اور بولا کہ کھانا کھا کر جانا میں مسکراتی تھی وہ لڑکا جلدی سے باہر نکل گیا اس نے سچ کہا تھا واقعی اس نے آج باہر سے دروازہ بن نہیں کیا تھا میں ساری رات کی جاگے ہوئی تھی اسی لیے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے دپٹے سے مو چھپا کر باہر نکل آئی تھی میں نے بڑے دنوں کے بعد سورج کی روشنی دیکھی تھی کھلی فضاء میں سانس لیا تھا کے جانب چل پڑی تھی راستے میں مجھے ترہ ترہ کی سوچیں تنگ کر رہی تھی کہ نہ جانے میری گھر والے مجھے قبول بھی کرنے والے تھے یا نہیں امی نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتی اور پھر محلے والے انہوں نے تو نہ جانے میرے بارے میں کیا کچھ مشہور کر دیا ہوگا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں جبکہ دماغ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں میں نے اپنے دل کی سنی تھی اور اپنے گھر کے جانب بڑھنے لگی تھی میں نے جیسے ہی محلے میں قدم رکھا تو لوگ مجھے رک رک کر دیکھنے لگے تھے میں نظریں چھکا کر آگے بڑھتی گئی تھی میں نے لرستے ہاتھوں سے گھر کے دروازے پر دستک لی تھی دروازہ امی نے کھولا تھا ان کے جانب دیکھ کر میں بے حد خوف صدا ہو گئی تھی امی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ لیا تھا اور پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میرے لئے یہ سب بہت عجیب تھا کیونکہ میں نے تو سوچا تھا کہ امی جیسے ہی مجھے دیکھیں گی میرے موپر تھپڑ دے ماریں گی کیونکہ امی نے کبھی بھی ہم بینوں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے یا نہیں بس ہمیشہ ہمیں ہی سزا سنا دی گئی تھی میری امی روتے ہوئے پوری آگئی میری بچی میں بھی رونے لگی تھی اور پوری امی میں نے بہت ہی کٹھن وقت کو سا رہا ہے امی کہنے لگی تم فکر نہ کرو اللہ ظالموں کو خوب دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے ہر چیز کو اتنا کہہ کر امی بولی تم اپنی بہنوں سے بھی مل لو میں آتی ہوں امی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں اپنی بہنوں سے ملنے لگی تھی میری بہنیں بہت غمزدہ لگ رہی تھی ایک کہنے لگی آنیا تمہارے لیے میرا دل کٹ رہا ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ تم تو بہت ہی بہادر تھی ہم بہنوں سے الگ تھی پھر یہ کیا ہو گیا میں اداست تھی خیر پھر میری بہنوں نے مجھے دلاسہ دیا اور کہنے لگی کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے ہم مل کر اس کٹھن وقت کو کٹ لیں گی میری بہن میرے لیے سوٹ لے آئی اور بولی میں نے یہ اس لیے کر کے رکھ دیا تھا تمہارے لیے تم یہ نہا کر پہن لو پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے ہم نے بہت دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا میں نے کپڑے تھاملی اور نہانے کے لیے چلی گئی تھی میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ آخر گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں اتنے دنوں سے کہاں رہی میں نے ایک ایسا وقت گزارا مجھ پر کیا بھی تھی میں نہا کر بہا رہی تو دسترخان لگا ہوا تھا باجی پوری آ جاؤ کھانے پہ آج تو ہم نے خاص احتمام کیا ہے میں تو دسترخان پر رنگ برنگ پکوان دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی میری بہن کہنے لگی میں نے آج تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے دوسری کہنے لگی میں نے تمہارے لیے کوفتے بنائے ہیں تو تیسری کہنے لگی یہ شیر خرمہ میں نے بنایا ہے میں ان کے جانب دیکھ کر بولی تم لوگوں کو علم تھا کیا کہ آج میں گھر واپس آ جاؤں گی بڑی بہن نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا وہ بولی ہاں کیوں نہیں آج تمہیں گئے ہوئے چوتھا دن تھا اور عموماً چوتھے دن لڑکیاں واپس آ جائے کرتی ہیں مجھے باجی کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی میں چپ چاپ بیچی ہوئی تھی ایک نیوالہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں واپس اپنوں میں آ گئی ہوں مگر دل پر جو زخم لگا تھا وہ دھولنے والا نہیں تھا میں نے کوشش کی کہ کچھ تو کھا سکوں مگر جب ناکام رہی تو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی عیرت تو اس بات کی تھی کہ امی نے مجھ پر الزام تراشی نہیں کی تھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا مورود الزام مجھے نہیں ٹھہرایا تھا اور پھر میری واپسی پر اس قدر احتمام کیا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں تو کبھی ایک ساتھ اتنے پکوان بنے ہی نہیں تھے کسی نے مجھ سے یہ بھی استفسار نہیں کیا تھا کہ آخر تم کہاں گئی تھی اور کیسے واپس آئی ہو میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میری سب سے بڑی بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور بولی ہانیا تم نے وہ کالا دھاگا کہاں سے لیا تھا اور پھر اپنے پاؤں کے انگوچے پر کیوں باندھ لیا تھا میں حقہ بکہ سی بھاجی کو دیکھ رہی تھی کہ انہیں کیسے علم ہو گیا میرے دھاگے کے مطالق کیونکہ میں نے تو کسی سے زبارے میں بات نہیں کی تھی اور پاؤں پر بھی تب ہی باندھا تھا جب سب سو گئے تھے بھاجی کہنے لگی زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہانیا تم نے اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ تمہیں کہیں سے کالا دھاگا ملا ہے تو میں تمہیں تباہی سے بچا لیتی مگر افسوس تم نے مجھے یہ بات بتانا گوارہ ہی نہیں کیا تھا میں رونے لگی تھی میں بھولی بھاجی مجھے سب سوڑیوں کے عوض یہ کالا دھاگا فقیر نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ تم اگر اس کو اپنے پاؤں کے انگوٹے پر باندھ لگی تو میرا شکریہ ادا ہو جائے گا کیونکہ وہ مجھ سے پیسے واپس نہیں لینا چاہتا تھا بھاجی نے افسوس سے مجھے دیکھا اور بولی جب تم ہمیں وہ چوڑیاں دکھا سکتی تھی تو دھاگا کیوں نہ دکھایا میں بولی بھاجی کیونکہ اس دھاگے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی بھاجی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے وہ بولی اچھا پھر دیکھو اسی دھاگے نے تمہیں تباہ کر دیا میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے اغوا کس نے اور کیوں کیا تھا جبکہ بھاجی تو اب اس دھاگے کو مورود الزام چھہر آ رہی تھی میں بولی بھاجی آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں تب بھاجی بولی ہانیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری بہنوں کی عمر کی تمام لڑکیاں بیعا کر اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں پھر تمہاری بہنوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوئیں میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی بھاجی میں اکثر اس بارے میں سوچتی تھی میں نے تو کئی بار امی سے بھی پوچھا تھا مگر وہ بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکی بھاجی بولی میں تمہیں بتاتی ہوں ساری بات تمہیں علم ہے کیا جب میں اٹھارہ سال کی ہوئی نہ تو مجھ پر حسن ٹوٹ کر بڑھ سا تھا ہمارے محلے کے بہت سے گھروں نے میرا رشتہ مانگا تھا امی بھی بہت مطمئن سی تھی مجھ سے کہتی تھی کہ شادی تو میں تمہاری مرضی سے ہی کروں گی تم مجھے بتا دو کہ کس گھر میں تمہارا ہاتھ دوں تب میں شرما کر امی سے کہتی کہ جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں مگر پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہمارے محلے میں ایک لڑکا آیا تھا وہ بہت پیارا تھا تب دور بھی اچھا تھا اسی لئے محلے کی گھروں میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی وہ بھی میری چاہت کا دم بڑھتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو میں نے کہا کہ میرا رشتہ لیا ہو اس نے مجھے کالا دھاگا دیا اور بولا اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو یہ کالا دھاگا اپنے پاؤں کے انگوٹے سے باندھ کر سو جانا میں نے ایسا ہی کیا اور رات کو باندھ کر سو گئی صبح آنکھ کھلی تو میں ایک تاریخ سے کمرے میں تھی مجھے تو علم بھی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے میں اس کمرے میں روتی رہی دعائیاں دیتی رہی تھی مگر کسی نے میری دادرسی نہیں کی تھی تین دن میں اس کمرے میں بند رہی اور پھر چوتے دن مجھے چھوڑ دیا گیا میں گھر واپس آ گئی امی میرے گلے لگ کر روتی رہی محلے کی لوگوں نے ہم ماں بیٹی پر تھوٹو کی اور میری لئے جتنے بھی رشتے آئے تھے سب نے جواب دے دیا تھا یوں ہی میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی پھر مجھ سے چھوٹی نے کت کٹ نکالا تو وہ بہت سی لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی اب اس کے رشتے آنے لگے تھے ایک دن وہ بھی گھر سے غائب ہو گئی تین دن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا چوتھے دن وہ بھی واپس آ گئی تھی ہم نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی تو کہنے لگی مجھے ایک عورت نے کالا دھاگا دیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ انگوٹے پر باندھ کر سونا تو گھر کی ساری غربت مٹ جائے گی اس نے باندھ لیا تو وہ بھی غائب ہو گئی پھر تیسری کو کالا دھاگا اس کی سہیلی نے دیا اور بولی کہ اگر پیپرو میں پاس ہونا چاہتی ہو تو اس کو باندھ لینا وہ بھی غائب ہو گئی اور پھر چوتھے نمبر والی کی باری آئی تھی ان دن امی بہت بیمار رہتی تھی ایسا ہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی چوتھے کو کالا دھاگا ایک ہمسائی نے دیا تھا کہ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری امی سہتیاب ہو جائے تو پھر تم اس کو باندھ کر سو جانا یوں وہ بھی غائب ہو گئی اور چوتھے روز واپس آ گئی تھی تمہیں وہ دھاگا ایک فقیر نے دیا پھر قصہ مختصر یہ ہانیا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہم میں سے جب جب کوئی بہن جوانی کی دہلیس پر پہنچی تو وہ دھاگا ہمیں دے کر غائب کر دیا گیا پھر خود ہی سوچو تین راتیں باہر گزار کر آنے والی لڑکی سے شادی کون کرتا ہے یوں ہم اب تک کماری بیٹھی رہ گئیں میں بولی بھاجی اس کالے دھاگی کا کیا ماجرہ ہے بھاجی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی آو آج اس سے بھی پردہ اٹھا ہی لیتے ہیں بھاجی نے باقی بہنوں کو بھی بلا لیا تھا اور ہم مل کر امی کے پاس جا پہنچی تھی بھاجی نے کہا امی اب تو آپ کی آخری بیٹی بھی اجڑ گئی ہے امی کے آنکھوں میں آنسوا گئے تھے وہ کہنے رکھی میں بیٹیوں کی ماں ہوں ہوں بھی بیوہ ایسے میں اگر میں اپنے داغدار ماضی کے مطالق اپنی جوان بیٹیوں کو بتا دیتی تو کیا پھر وہ میرے کابو میں رہتی ہر کس نہیں بس یہی سوچ کر میں نے اپنی ساری باتیں تم لوگوں سے چھپا کر رکھی مگر آج میں سچ بتا دیتی ہو میں ایک دوایف سادی تھی میری جوانی گناہ کی دلدل میں گزری تھی اور پھر مجھے تم لوگوں کے ابو سے عشق ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند کریں انہوں نے مجھ سے نکاح کیا مجھے عزت بھری زندگی دی مگر میں نے ان کو دھوکہ دیا دراصل میری والدہ میری شادی فیاض سے نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میں بزر تھی تب امی نے مجھ سے کہا کہ تم چلی جاؤ مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تمہاری کوئی بیٹی ہوئی تو میں اسے یہاں لے آؤں گی امی نے کہا کہ میں تمہاری زندگی میں سیاہی ایک کالے دھاگے سے بھروں گی یہ دھاگہ جب تم اپنی کسی بیٹی کے پیاروں پر دیکھو گی تو سمجھ لینا کہ وہ میری ہو گئی ہے تب میں ان کی باتیں ہی سمجھی تھی لیکن پھر دیکھو کیا ہوا باری باری تم سب کے پاس یہ دھاگہ نکلا اور تم سب غائب ہو گئی امی نے یہ سب تم لوگوں کو بدنام کرنے کے لئے کیا اگر تم بدنام ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہیں اپنی امی کے پاس چھوڑاؤں گی مگر میں نے ایسا نہیں کیا تب میں چیخ پڑی تھی اور بولی امی آپ کو کم از کم ہمیں اس بات سے تو آگا کر دینا چاہیے تھا نا کہ کالے دھاگے سے بچ کر رہنا امی بولی میں کیسے بتاتی کہ میں دواف تھی میں اپنے بارے میں یہ سب اپنی اولاد کو نہیں بتا سکتی تھی میں خود کو تم لوگوں کی نظروں میں نہیں گرا سکتی تھی امی بولی تمہارا کوئی مامو نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجھے مہانہ خرج بھیجتا ہے دراصل تمہارے ابو کے نام پر ایک دکان تھی اس کا کرایا مجھے ہر ماں مل جاتا تھا اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا رہا ہے تب میں بولی امی ہم ایسی بیرونک زندگی نہیں گزار سکتی امی کہنے لگی پھر تم کیا کرو گی میں نے میں نے ابو کی دکان اور ہمارا گھر بیج دیا اور دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی وہاں ہم نے کرائے کا گھر لیا تھا نئے علاقے میں آ گئے تھے ہم اس لئے ہم بہنوں سے بدنامی کا داغ بھی دل گیا تھا آہستہ آہستہ ہم سب بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی اور ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ